نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقداتم اللسانی یفقح قولی وجعلی وزیرا من اخلی اللہم فکرنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متقبلا آمین سم آمین اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک محمد وعلا آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید شرح کتاب الازان باب نمبر ایٹی نائن باب نماز عشاء میں سجدہ والی صورت پڑھنا کتاب الازان ہماری شرح جو ہے وہ جاری ہے اور اگر آپ دورا لیں تو ہمیں کتاب الازان میں بنیادی طور پر نماز کے سارے کے سارے مسنون طریقے ون بائی ون کر کے سکھائے جارہے ہیں ازان کا طریقہ موزن کون ہوگا ازان کی فضیلت اس کے بعد ازان کا جواب دینا پھر اس کے بعد صف بندی صف بندی کے آداب صف بندی کی فضیلت اور پھر اس کے بعد ایک فرد کی نماز جماعت میں یا اس کی اکیلی فردہ نماز میں اب مختلف حصے پہلے ہم نے تکبیر پہ بات کی اور ابھی ہمارے قیام کا سلسلہ جاری ہے تکبیر کے بعد ہم نے کہا ہاتھ کیسے باندے جائیں گے بسم اللہ پڑھنا صورت پاتحہ پڑھنا اور صورتوں کی تلاوت کرنا نگاہ کہاں پر ہوگی تو گویا ابھی قیام ہی کی ساری مفصل باتیں جو ہیں ان کا تذکرہ جاری ہے قیام کی حالت میں ہم نے کل کے سبق میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخر میں اثر میں فجر میں مغرب کی نماز میں کونسی صورتیں کس انداز میں کب کب آپ نے تلاوت کی آج اب کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے عشاء کی نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسی صورتوں کی تلاوت کی اور قیام میں اور کون کونسی چیزوں کا تصور اور اجازت کا طریقہ موجود ہے تو یہاں پہ بتایا جارہا ہے اس باب کا بنیادی موضوع کیا ہے کہ اگر نماز عشاء میں قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سورج پڑھی جس میں سجدہ تلاوت موجود تھا آپ کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہے کہ قرآن کے اندر بہت سی صورتوں میں سجدہ تلاوت موجود ہیں اور سجدہ تلاوت کے آداب میں سے ایک لازمی عدب جہاں پہ یہ مستخب ہوگا اور یہ افصل ہوگا کہ سجدہ جو ہے وہ قبلہ روح کر کے کیا جائے اور وضو کی حالت میں کیا جائے وہاں پہ سب سے زیادہ مستخب بات جو سجدہ تلاوت کے لیے ہے اس کا فوری ہونا جو ہی وہ آیت پڑھی جاتی ہے جس میں سجدہ ہے تو سنت میں بھی طریقہ موجود ہے اور حدیث میں تاقید بھی موجود ہے کہ جو ہی وہ آیت آئے اس میں فوری سجدہ کرنا یہ سنت کا طریقہ ہے اور یہ حدیث کی تاقید بھی ہے تو اب اگلی بات یہ کہ اگر یہ آیت تلاوت نماز کی حالت میں یعنی قیام میں آئے تو پھر کیا کیا جائے گا اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کی تاقید اور اپنی سنت کے نمونے پر قائم نظر آتے ہیں وہ سجدہ جو رکو میں سجدے کی آیت پر آئے گا اس میں بھی فوری سجدہ کر لیا جائے گا اور یہی بات اس باب سے ماضح کی جارہی ہے کہ اگر سجدے کی آیت قیام کی حالت میں آئے گی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سجدہ کیا حدیث نمبر فورٹی وان حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ ابو القاسم ابو القاسم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے اور دورالی جی پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا نام تو رکھ لو آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے فرمایا میرا نام تو رکھ لو لیکن میری کنیت نہ رکھنا تو ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے یہ کنیت نام میں رکھنا اپنے بچوں کی یہ اس کی تاقید حدیث میں اس کے خلاف موجود ہے لیکن نام رکھنے کی اجازت موجود ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی جب یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی تو میں نے آپ کو مثالوں سے دیکھ کر بتایا تھا کہ صحابہ اکرام کے کچھ بچوں کے نام محمد آتے ہیں محمد بن بکر، محمد بن جافر، محمد بن عبداللہ تو لہٰذا یہ الفاظ یہ نام جو ہے وہ صحابہ اکرام نے اپنے بیٹوں کا اور اپنے پوتوں کا رکھا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو رکھا جا سکتا ہے لیکن کنیت کے خلاف آپ کی سٹرکٹ حدیث میں منعی کی معاملہ موجود ہے اور آپ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات دیکھیں گے کہ آپ نے بہت زیادہ اپنی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ محبت اور ایک عقیدت کا احساس نظر آتا ہے یہ باقی صحابہ اکرام کی حدیث میں بہت کم نظر آئے گا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے سے حدیث میں ایک سے زیادہ موقعوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت ابو حریرہ آپ کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کیا ابو القاسم کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور یہاں بساوقات یہ کہتے ہیں میرے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ناز آپ کو حضرت ابو حریرہ کی حدیث میں نظر آئے گا تو حضرت ابو ریرہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازِ عشاء عطا کی تو آپ نے کونسی صورت پڑھی اِذَا سَمَا اُن شَكْر مختصر صورتوں میں سے طویب صورتیں نہیں ہیں اور پھر اس میں کیا اس میں سجدہ تلاوت آتے ہیں اور آپ نے سجدہ کیا لہٰذا میں ہمیشہ اس صورت میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبت ہے خواہش اور عرض کیا کہ جنت میں میں آپ سے مل جاؤں یہ وہی ہے نا جو صحابہ نے اور صحابیات نے بہت زیادہ دفعہ دعا کی حضرت ربیعہ بن کعب سے بھی جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو وضو کا پانی لاتے تھے نا خود ساگتا غلام تھے خود ساگتا خادم تھے حضرت ربیعہ بن کعب نے اور ان کا رویعہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا رہتا تھا اور منتظر رہتا تھا کہ آپ آواز دیں اور میں آپ کی کوئی حدمت کر سکوں کیا ہم دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور سنت کی اشاہد کے لیے کوئی ہمیں پکارے کہ ہم اتنے منتظر ہوتے اور کیا ہم اس بات کے منتظر ہوتے کہ ہمیں کوئی پکارے کہ آؤ حدیث کے درست کی ایک محفل برپا کرو اللہ ہم اس انتظار کا لطف بھی عطا فرمائے اور اللہ ہم اس قابل بھی بنا دے ہمیں حدیث اور سنت کا ایسا زبردست علم عطا فرما دے اللہمہ فکہ نافد دین کہ اللہ ہم پکارے بھی جائیں اور اللہ پکارے جائیں تو ہماری عوقات میں اور ہماری صلائیوں تمہیں اتنی برقتیں بھی ڈال دینا کہ اللہ ہم اس قابل بھی بن جائیں اللہ پکارنے پر جب تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی تعلیم تدریس اور تبلیغ کے لیے نکلیں تو اللہ ہمارے پدموں کو بھی قبول کر لینا ہماری جنبشوں کو قبول کر لینا ہماری زبان کی حرقتوں کو قبول کر لینا ہمارے موں کی الفاظ کو قبول کر لینا اور اللہ اس عمل میں ہمیں اخلاص عطا کر کے ریاں اور نمود و نمائش کے جذبے سے بچنے کی توفیق قطاب فرما دینا تو آپ دیکھیں حضرت ابو حریرہ کا طریقہ کہ کتنی محبت ہے اور آپ کے ساتھ ایک قرب کا طریقہ ہے کہ بڑی محبت سے آپ کو اور اکنس سے آپ کو پکار رہے ہیں اور پھر اس محبت میں کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنت میں ہوں گا حضرت ربیہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وجہ پکارا اور میں وضو کا پانی لے کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے پجر کی نماز پر وضو کا پانی دینے کے لیے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ بن قاب سے پوچھا کہ ربیہ مانگو کیا مانگتے ہیں حضرت ربیہ خود بتاتے ہیں کہتے ہیں اس وقت میں بالکل اکیلہ تھا مالی طور پر تنگ دست بھی تھا میرا نہ کوئی گھر تھا نہ میرے پاس کوئی مال تھا اور نکاح کا بھی طلبگار تھا یعنی میرے نکاح میں کوئی بیوی بھی نہیں تھی میرا گھر بھی نہیں تھا میرا مال بھی نہیں تھا کہتے ہیں میں نے پہلے سوچا کہ ربیہ دنیا کی تو ساری چیزوں کی تجھے خانچت ہے تم مانگنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے پھر فورا جب میرا دل شیطان کے وسوسوں سے خالی ہوا تو میں نے سوچا ربیہ یہ عارض دنیا کی عارض چیزیں مانگ کے کیا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فوراں درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کریں کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کا قرب عطا فرما دے حضرت امی عمارہ نے بھی یہی دعا کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے اہل خانہ کے لئے وہ جب خاتونیں حد بنی تھی اور آپ پہنے عادت کے لئے کہتے کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو جنت میں آپ کا قرب اور آپ کی ہمسائیگی عطا کریں اور جب دعا کی تھی تو حضرت عمیمارہ نے کہا اب مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں اور حضرت ربیہ بن کعب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کیلئے دعا کی تھی تو حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ ہی مجھے فرمایا تھا کہ ربیہ سجدوں کی قسرت کے ساتھ میری معاونت کرو یہ وہی سجدے ہیں جن کا یہاں فرطز قرار ہے حضرت ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ محبت کرنے والا طریقہ کیا ہے صحابہ کا صرف محبت نہیں ہے صرف عقیدت نہیں ہے صرف قرب کا شوق نہیں ہے عطاعت بھی ہے کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سجدہ پہ رکوم سجدے میں جھکتے ہوئے دیکھا تو میں مرتے تم تک اس آیت پر سجدہ کرتا رہوں گا قیام میں سجدے والی آیات کے لئے سجدہ کرتا رہوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے ساتھ اپنائے رکھوں گا تو یاد رکھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے لحاظ سے محبت بھی عقیتت بھی لیکن اتبا من و انصیرت اور سنت کی ضروری ہے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی باجمات نماز میں مختصر سورج چکا ہے وہ ادا کی تیسی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ صورتیں جن کے اندر تلاوت کا سجدہ ہو ان کو قیام میں ادا کیا جا سکتا ہے اور چوتھے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر قیام کے دوران کوئی ایسی صورت آ جائے جس میں سجدے کی آیت ہے تو سجدہ فوراں کیا جائے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم رمضان میں تراوی وغیرہ ادا کرتے ہیں تو تراوی کے نوافل میں جب سجدہ تلاوت کی آیت آنی ہو تو امام صاحب اس کو پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں اور پھر کیا کیا جاتا ہے بغیر رکو کے بغیر رکو میں گئے اگدم سے جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو امام بھی اور تمام مقتدی سجدے میں جھک جاتے ہیں تو سجدہ تلاوت اگر رکو میں آئے گا تو سجدے کا طریقہ کیا ہوگا رکو نہیں ہوگا رکو کی تسبیحات نہیں ہوں گی سیدھا تکبیر کہہ کے سجدے میں جانا اور سجدہ تلاوت کی دعا پڑنا اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر اس صورت کو تکبیل کر کے پھر رکو اور سجود کا احتمام کرنا تو واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ سجدہ تلاوت کی آیت کے آنے پر سجدہ فوری ہونا پسند دیتا ہے یہاں تک کہ نماز کے حالت میں اگر اس کو باجمات نماز میں اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جا رہا تو نورمل تلاوت میں بھی اس کو پوسٹ پون کرنے کے طریقے سے پرہیز کرنا چاہئے جو بسا کہتا ہے آپ لوگ انہیں سنو گے کچھ لوگوں کا طریقہ ہے کہ تکمیل قرآن پر سارے سجدے اکٹھے جمع کر کے کر لیے جاتے ہیں یہ پسند دیتا طریقہ نہیں ہے میں پھر دور آ رہی ہوں سجدہ تلاوت میں مستخب پسند دیتا اور افضل ترین اور سب سے زیادہ سنت کے قریب عمل کیا ہوگا فوری سجدے کا کر لینا باب نمبر سکسٹی ٹو صبح کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا اصل میں یہ باب حضرت اسما کے حوالے سے خدیث وہ آتی ہے اور حضرت اسما اس کے حوالے سے بتاتی ہے کہ انہوں نے کیسے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل تلاوت کر رہے تھے تہلہ حضرت صبح کی نماز میں اونچی آواز میں تلاوت کرنا اچھا جیس سوری اس سے پہلے ایک اور بھی ہے باب نمبر سکسٹی نمازی عشاء میں قرات کرنا حدیث نمبر فورٹی ٹو حضرت براب نازف رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ نے نماز عشاء کی ایک رکعت میں دو میں سورہ سورہ والتین والزائتون تلاوت فرمائی ایک روایت میں ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوشالحان یا اچھا پڑھنے والا کسی کو نہیں دیکھا گویا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز میں وہاں پہ ہم نے ایک سورت یہاں پہ ہم نے سورہ تین کا تذکرہ پڑا اور یہاں پہ دو تین باتیں اور جو چیزیں پتا چل رہی ہیں کہ سفر میں بھی سفر میں بھی نماز بھی ہے وقت پر بھی ہے اور جماعت کا طریقہ سفر میں بھی جاری ہے یہ وہ فرائز نماز ہے جن کو under no situation سفر قدر امن جنگ کسی حالت میں جماعت کو ترک کرنے کا طریقہ آپ کو کسی سنت اور کسی حدیث سے اس کا جواز ملتا ہی نہیں نظر آتا اور پھر یہاں پہ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جب بات جماعت نماز کروائی ہے تو آپ نے مختصر چھوٹی سورت اس کی تلاوت کا انداز اپنایا ہے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عشاء کی نماز بات جماعت کی جو تلاوت ہے وہ جہری تلاوت ہے کیونکہ صحابہ اکرام نے سورتوں کا بازے طور پر تذکرہ فرمائے اور پھر آپ کی خوش الہانی کا حوالہ بھی پتا چل رہا ہے خوش الہانی یعنی بڑی خوبصورت آواز سے نوازا تھا اور نعمتوں پر شکر کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے خوش الہانی کیا ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو نعمتوں پر شکر کا کیا طریقہ نظر آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر گزار بندے تھے خوبصورت آواز کی نعمت پر خوش الہانی کا طریقہ اس خوبصورت آواز کو اللہ کے کلام کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کی حدیث کی تاقید کے مطابق بھی تو ہے آپ نے فرمایا حسن القرآن بیعصواتکم یہ قرآن کے حسن میں اضافہ کرو کس سے اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن کے حسن میں اضافہ کرو حدیث اور سنت میں کبھی کہیں کوئی کلاش ارتضاد نہیں نظر آئے گا آپ کی خیات طیبہ میں قول اور فعل میں مکمل مطابقت نظر آئے گی اور آپ کے شکر کا طریقہ میرے اور آپ کے لیے بھی نمونہ کہ جب اللہ کوئی بھی نعمت دیتا ہے ایلم دیتا ہے مال دیتا ہے خسن دیتا ہے خوبصورت آواز دیتا ہے اچھا حافظہ دیتا ہے فساحت اور روانی ہے بیان کی صلاحیت دیتا ہے یہ سب خدادات صلاحیت ہیں تو ان کی شکر کا طریقہ کیا ہے ان کو اپنے دنیا کے حصول اور دنیا کی ناموری اور دنیا کی شورت کے لیے نئی ان کو رب کی رضا کیلئے استعمال کرنا ہے رب کی عطاعت میں استعمال کرنا ہے رب کے حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنا ہے اور پھر جنت کو حاصل کرنے کی قیمت ادا کرنے کے لیے نعمتوں کو استعمال کرنے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی ساری خدادات نعمتوں کو جائز طریقے سے حاصل کرنے حاصل کرنے کے بعد شکر کرنے شکر کرنے کے بعد تکبر سے بچنے اور اللہ سبحانہ تعالی جتنی تیری خداداد نعمتیں ان کو تیرے عقامات کے مطابق استعمال کرنے تیری بتائیوی حدود و قیود کے اندر رہ کے ان سے مستفید ہونے اور تیری خداداد نعمتیں جو تُو نے دیئے ہیں اللہ ان کو تیرے راستے میں تیرے دین کی اشارت تیرے دین کی تبلیغ کے لیے بھی خرچ کر کے اپنے لئے ان نعمت و قصد کا اجاریہ بنانے کی توفیق اطاف فرما باب نمبر سکسٹی وان صبح کی نماز میں قرات کرنا حدیث نمبر فورٹی تری حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر نماز میں قرات کرنی چاہیے یہ وہ چیزیں جو ہم بار بار پیچھے پڑھیں پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باعواز بلند سنایا انہیں ہم تمہیں باعواز بلند سناتے اور جس میں آپ نے پڑھ کر نہیں سنایا انہیں ہم بھی تمہیں نہیں سناتے اور اگر تو فاتح سے زیادہ کے رات نہ بھی کرے تو بھی کافی ہے اور اگر زیادہ پڑھ لے تو کیا ہے تو اچھا ہے یعنی وہ بہتر ہے یہ ساری کے ساری باتیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی ان کی حوالے سے یہ پتہ چل رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں کیا رویہ نظر آرہے ہیں اتیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست نمونہ نظر آرہے ہیں پیچھے پہ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ نے سجدہ کی ہے میں مرتے وقت تک سجدہ کرتا رہوں گا اس حدیث میں بھی آپ کے دو نمونے نظر آرہے ہیں خود ذاتی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا اس کی اطاعت کرنا اور صرف خود اتباع اور اطاعت نہیں کرنا اس سنت کو منعن ویسے ہی لوگوں تک پہچانا یہ دونوں طریقے حضرت ابو حرائرہ کے نظر آرہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس میں آپ اونچی آواز سے طلابت کرتے تھے اسی میں اونچی آواز سے طلابت کر کے سنا دیتے ہیں یعنی جہاں آپ جہری طلابت کرتے تھے وہ جماعت جہری ہوگی جہاں آپ اونچی آواز میں طلابت نہیں کرتے تھے ہم بھی تمہیں نیچی آواز میں ہی طلابت یعنی ہم بھی سریع امامت ہی کروائیں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نمونہ کہ خود بھی اطاعت کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں صحابہ اکرام اور وہ اطاعت کی سنتیں لوگوں تک منوان ویسے ہی پہنچاتے ہوئے نظر آرہے ہیں یہ صحابہ کون ہے انعمتہ علیہم اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان انعمتہ علیہم صحابہ اکرام کے اس طریقے کو اپنانے سنتوں کی مکمل اطاعت کرنے اور صرف خود ہی اطاعت نہیں لوگوں تک ویسی ہی اطاعت کی تعلیم پہنچانے کی توفیق اطاف فرماؤں حدیث نمبر باب نمبر سکسٹی ٹو صبح کی نماز میں با آوازیں بلند کرات کرنا یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فجر کی نماز میں جب امام امامت کروائے گا تو تلاوت کیسی ہوگی سری نہیں جہری تلاوت ہوگی تو گویا اگر آپ دیکھ لیجئے لسٹ کے کونسی نماز ہیں جس میں اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے جہری تلاوت فجر کی نماز مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور سری تلاوت یعنی ہلکی آواز میں کہ امام کی آواز مقتدیوں تک نہیں صرف اس کے اپنے کان تک آتی کیسے پتہ چلتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ صحابہ اگرام نے کہا تھا کہ آپ کے داڑی کے ہلنے سے ہمیں پتہ چلا کویا زبان کی حرکت ہونٹوں کی جنبش باہر کیف موجود تھی اثر کی نماز اور زخر کی نماز میں تلاوت امام ہلکی آواز میں کرے گا لیکن بہرحال ان سب میں تلاوت جاری رہے گی یہ کہہ سے پتہ چلتا ہے اس باپ کا حوالہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں تواف کر رہی تھی مسجدیں حرام کے اتاف میں سہن میں میں حرام تواف کر رہی تھی فجر کا وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور میں نے سنا کہ وہ سورہ اتور کی تلاوت فرما رہے ہیں گویا فجر کی نماز میں سورہ تور کا پڑنا بات جماعت میں فرض رکھتوں میں آپ سے ثابت ہو رہے اور فجر کی نماز کی تلاوت جہری ہے یہ بھی ثابت ہو رہے حدیث نمبر فورٹی فور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صاحب کے ہمراہ سوک اقاس کا ارادہ کر کے چلے سوک کہتے ہیں وازار کو اقاس کا بازار یہ بنیادی طور پر مدنی دور کی حدیث ہیں اقاس ایک بازار تھا ایک منڈی کی قسم کا ایک بازار تھا منڈی سے لگا کرتی تھی مدینہ کے سبب میں آؤٹسکرٹس میں ذرا سا مدینہ سے ہٹ کے میں نے آپ کو اس طرح بھی بتایا تھا کہ اس زمانے میں بہت زیادہ کاروبار کا طریقہ ویسے تو نہیں تھا لیکن ہوا کیا کرتا تھا کہ جو قبیلے تجارتی قبیلے آتے تھے وہ شہر کے باہر ہی پڑاؤ کرتے تھے اور جب وہ تجارتی قبیلے جو بزنس کا مال وغیرہ لے کر اور روز مرہ زندگی کی کموڈیٹیز اور روز مرہ زندگی کی اشیاء استعمال کی لاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ تو پرائے لوگ تھے دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے تو دی وہ نوٹ الاؤڈ کہ یہ شہروں میں داخل ہو جائیں تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ یہ کچھ فیبریکیٹڈ سی منڈیاں آرزی سی جو منڈیوں کی زمین لوگوں نے ایلوکیٹ کیوئی ہوتی تھی یہ اس جگہ پڑاؤ کرتے تھے اور پھر نقارے اور ڈھول اور بھونپو وغیرہ بجاتے تھے جس سے اس شہر کے اور بستی کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ایک تجارتی کافلہ آیا ہے اور اس منڈی کی زمین میں لوگ جا کے تجارتی کافلوں سے کیا کرتے تھے روز مراشیہ کی چیزیں جو ہیں وہ خرید لیتے تھے یہاں پہ تجارتی کافلے بھی ان زمینوں پہ آکے کھڑے ہوتے تھے اور یہی پہ یہ آرزی طور پر اپنی چھوٹی چھوٹی خودصافتہ منڈیاں بھی بناتے تھے تو اقاز جو ہے ایک ایسا ایک ایسی زمین تھی بلکل مدینہ سے ذرا سا دور باہر شہر سے جہاں پر ایک منڈی بھی لگا کرتی تھی اور یہاں پہ تجارتی کافلے بھی آتے تھے یہ صبح کا وقت تھا اور فجر کی نماز سے وقت سے پہلے کا ارادہ کر کے جلے ان دنوں شیعتین کو ان دنوں شیعتین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اوپر قصہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ صحابہ اکرام کے ساتھ اقاز کی منڈی کی طرف تشریف لے گئے ہیں اور پیچھے اس کے بعد شیطانوں اور جنوں کا ایک روداند اور ہیپننگ بتائی گئی ہے کہ جنات کے ساتھ ان دنوں میں کیا ہو رہا تھا پھر جنات نے کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ اقاز کی منڈی کی طرف گئے اور آپ نے نماز پڑھائی باجمان تو انہیں کیسے قرآن کی تلاوت سنی یہاں سے آگے نا جنات کا تذکرہ ان دنوں شیعتین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک لیا دیا تھا اور ان پر شولے برسائے جا رہے تھے پہلے پڑھ لیجئے پھر میں مختصر اس کو واضح کر دیتیوں ان پر شولے برسائے جا رہے تھے تو شیعتین اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے قوم نے پوچھا کیا حال ہے شیعتین نے کہا کہ ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور اب ہم پر شولے برسائے جا رہے ہیں قوم نے کہا تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کسی ایسی چیز نے حجاب کر دیا جو ابھی ظاہر ہوئی ہے اس لیے روح زمین میں مشرق اور مغرب تک سرچل پھر کر تو دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان پر تہائل کر دیا تو وہ اس کی تلاش میں نکلے گویا سمجھ آئی کہ جنات اب کیوں نکلے دیکھنے کے لیے نکلے ہیں کہ ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کونسی چیز حائل ہو گئی یا اب ہم پر شولے کیوں زیادہ برسائے جاتے یہ ساری چیز میں بھی آپ کو فاضح کرتی ہوں تو اس تلاش میں نکلے ان میں سے جو جنات تہامہ کی طرف نکلے ایک خاص علاقہ ہے تہامہ کا جو مدینہ کے ذرا قریبی ہیں تہامہ کی طرف نکلے تھے اور اکاز کی منڈی بھی تہامہ ہی کی طرف ہے تہامہ کی طرف نکلے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے آپ اکاز کی منڈی کی طرف ہیں اور تہامہ کی طرف جو جنات گئے ہیں انہوں نے آپ کو صحابہ اکرام کے ساتھ وہیں دیکھ لیا آپ کے پاس پہنچ گئے آپ مقام نخلہ مقام نخلہ میں تھے اور اکاز کی منڈی کی طرف جانے کی نیت رکھتے تھے اس وقت آپ اپنے صحابہ اکرام کو نماز فجر پڑھا رہے تھے جب ان جنات میں قرآن کان لگا کر سنا گویا آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں باجماعت پڑھا رہے ہیں اور آپ فجر کی نماز کی تلاوت پھر کیسی کر رہے ہیں جہری تلاوت کر رہے ہیں اونچے آواز میں تلاوت کی جارہی ہے انہوں نے کان لگا کر قرآن سنا گویا جنات جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو عدب کیا ہے اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو گویا جنات نے قرآن کی تلاوت کے عدب کو ملہوز خاطر رکھ کے قرآن سنا جب قرآن کو انہوں نے قرآن کے عدب کے حوالے سے سنا تو پھر کیا ہوا ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ پہ قرآن کی تلاوت کے بعد ان کو ایمان نصیب ہو گیا سمجھ آئے باعدب بانصیب بےعدب بے نصیب ایک تو عدب ایک نظم و ضب ایک پابندی کی حکمت اور اس کا فائدہ پتا چل رہا ہے دوسرا کس چیز کا دسپلن اور نظم و ضب کی افادیت نظر آ رہی ہے اور تیسری قرآن کو کھلے دل دماغ سے خاموشی سے سننے کی فضیلت اور اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے اور مستفید ہونے کا طریقہ بھی مل رہا ہے قرآن کی تعلیم اور قرآن کی محفل میں اگر ہم اس سے مستفید ہو کر اپنے ایمان کے اضافے کا معاملہ چاہتے ہیں تو اس کو کیسے سننا ہے خاموشی سے عدب سے غور سے توجہ سے سننے کی کوشش کرنی ہے اچھا انہوں نے کان لگا کر سنا تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو وہی قرآن ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان ہجاب ڈال دی ہے اسی مقام سے وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے کیا طریقہ اپنایا جنات یہ تو پسندیدہ طریقہ ہے قرآن کو سنا اور کیا کیا قرآن کے مبلغ بن کے قرآن کے دائی بن کے انہوں نے تو ایک نشست پہ سورہ کوئی بھی ایک چھوٹی سی صورت کی تلاوت انہوں کو نے سنی تھی سورہ نماز فجر میں ہم کتنا قرآن سن چکے رمضان میں سارا سنا اور ویسے نشستوں میں تو دس سے زیادہ سے پارے پڑ چکے ہیں وہ کچھ آیات سن کے دائی بن کے چل پڑے اللہ ہمیں دعوت اور تبلیغ کی توفیق کتاب فرمائے اسی مقام پر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور کہنے لگے بھائیو ہم نے کجیب قرآن سنا ہے جو خدایت کا راستہ بتاتا ہے شنانچہ ہم اس پر ایمان لیائے ہیں اب ہم ہرکس اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے تب اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی کل اوہ یا الہیہ اور آپ کو جنوں کی گفتگو بزریائے وہی بتائی کہی گویا حدیث میں واضح طور پر خیاتِ طیبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی طور کا ایک واقعہ کہ جب جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیت فجر کی نماز کی تلاوت کے دوران سنی اور پھر ایمان لائے ایمان لانے کے بعد مبلغِ قرآن بن کر اپنی بستی کی طرف گئے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور قرآن کی پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تعریف بھی کروایا اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک بات جو پتا چل رہی ہے کہ جنات کی مخلوق برحق ہے جنات کے حق ہونے اور جنات کا ایکشل ایک مخلوق ہونے کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے سورہ جن سے بھی پتا چلتا ہے اسی طرح حدیث سے یہ بات واضح طور پر پتا چلتی ہے کہ جنات ایک مخلوق ہے دوسری بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ کچھ جنات انسانوں کے قبضے میں آتے ہیں انسانوں میں سے جو عامل ہیں جنات کو قبضے میں کرتے ہیں وہ ان کے موقع ان کے قبضے میں جنات کون سے جنات ہوتے ہیں ہمیں حدیث اور قرآن سے پتا چلتا ہے کہ نیک اور صاحب ایمان مسلم جنات تو انسانوں کے قبضے میں اور عاملوں کے قبضے میں نہیں آتے ہیں شریر بد کافر اللہ کے نافرمان سرکش جنات عاملوں کے اور ان کاہنوں اور نجومیوں کے قبضے میں آتے ہیں تیسری بات جو جانے جانے کے لائق اور آپ لوگ شاید اس کو پہلے بار ہاں ہم جب بات کر چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جنات جو ان کاہلوں یا ان عاملوں کے قبضے میں ہیں وہ ان کی ان کے حکم پر عالم بالا کی مستقبل کی عالم بالا کی مستقبل کی اللہ کے احکامات کی خبریں لینے کے لئے یہ جنات آسمان پر خبریں اچکنے کے لئے بھیجے جاتے ہیں ان عاملوں کے خکم پر یہ جنات تابع ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں اور پابند ہوتے ہیں اپنے عاملوں کے خکم کی اطاعت کے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے پھر اللہ ان کو انسانوں کے قبضے میں ڈال کے ان کی اطاعت کا پابند کر دیتا ہے اپنے عاملوں کی اطاعت کے حوالے سے یہ عالم بالا کی خبریں اور مستقبل کے قصے پتا کرنے کے لئے یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں یہاں تک یہ عاملوں اور جنات کا معاملہ ہے ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کیلئے کیا سسٹم ایوال کر رکھا ہے اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ ہم نے اس آسمان دنیا کو یعنی یہ جو آسمان آپ کو بتایا نا کہ آسمان اس سے زیادہ ہیں لیکن ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے آسمان دنیا نظر آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہم نے کس سے مزین کر دیا بے مصابی ہا چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کے لئے ستارے بنائے یہ ستارے آسمان میں بڑے بڑے کلوں کی شکل میں تھے بروج بڑے بڑے کلوں کی برجوں کی شکل میں تھے لیکن اگر ان کو اسی طرح کے کلے کی شکل میں رکھ دیا جاتا تو آسمان کے اوپر یہ بدنما اور بھدے نظر آتے بڑے بڑے کلے آسمان سے معلق لٹکتے ہوئے تو اللہ نے ان کو خوبصورت بنانے کے لئے ان کو روشن بنا دیا ان کو چمکدار بنا دیا ان کو چراغوں کی شکل دیتی تاکہ آسمان کی حفاظت بھی ہو جائے اور ایپ دی سیم ٹائم جب انسان اپنے آسمان دنیا کو دیکھے تو یہ بدنما بھدے سے کلے لٹکتے ہوئے آنکھوں کو یہ نہ ہوکے اچھے نہ لگیں بلکہ یہ خوبصورت چمکدار ستارے دیکھنے والے کی آنکھ کو بھلے محسوس ہوں گویا یہ ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ یہ بات یہاں تک آسمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے اور کیوں کرنی ہوتی ہے اس کے لئے ایک طویل حدیث ہے اس کا محفوم میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ میں پھر بتا رہی ہوں میں حدیث کیا محفوم بتا رہی ہوں الفاظ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی جب مستقبل کے بارے میں کسی معاملے کا فیصلہ یا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی سب سے پہلے اپنے حاملانے عرش آپ کو پتا ہے کہ حاملانے عرش اللہ سبحانہ تعالی کے وہ فرشتے ہیں جو مقرب بارگاہ الہی ہیں اللہ کے سب سے زیادہ جیسے کہنا کہ معزز فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں اللہ کا عرش تھامے ہوئے قیامت کے دن کے ان کی تعداد آٹھ ہوگی معمول میں اکثر حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ان کی تعداد چار ہے بہرحال اس میں اختلاف رائے بہرحال موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنے حاملانے عرش فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور جب اللہ مخاطب ہوتے ہیں تو یہ حاملانے عرش اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور یوں سارے کے سارے ملائکہ اور فرشتے اللہ سبحانہ تعالی کی حمد و سناؤ اور تسبیح کرتے ہیں یہاں تک کہ عالم بالا میں اللہ کی تسبیح گونجنے لگتی ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جس مستقبل کے اس ماملے کا یا جس مستقبل کے عمر کا فیصلہ یا ارادہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے مستقبل کے فیصلے تو کتاب تقدیر میں لکھ رکھے لیکن اللہ سبحانہ تعالی ان فیصلوں کو سرانجام کیسے دلواتے بارش ہوائیں موت زندگی یہ سب کچھ کنڈکٹ کیسے کیا جاتا ہے فرشتوں کے تھو اللہ اپنے کائنات کا سارا نظام چلانے کے لیے وہ احکامات ایشو کرتے ہیں آرڈر کرتے ہیں فرشتوں کو فلاں علاقے پر کتنی بارش ہوگی کب بارش ہوگی فلاں علاقے میں ہوائی چلیں گی اس روز اس گھڑی میں فلاں فلاں کی جان قبض کر لی جائے گی اس وقت اس گھڑی میں فلاں فراں رحم مادر کے بچے کے اندر روپ دی جائے گی یہ سب اللہ کی ازن اللہ کے عمر اللہ کی حکم ہے جو کتاب تقدیر میں موجود ہے یہ تو کائنات دیوٹیز ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے ایشو کرنے کے لیے احکمات نکالتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے حامل آنے عرش کو وہ احکمات مستقبل کے بتاتے ہیں یہ مستقبل کے احکمات ہیں مستقبل کے اللہ کے فیستے ہیں مستقبل کے اللہ کے آرڈرز ہیں فرشتہ کو کو یہ سارا اللہ کا حکم پاس آن کرتے جاتے ہیں ساتھ تسبیح گونچتی ہیں اور ساتھ فرشتے ایک سے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایشو کیا مستقبل کا حکم یا بتایا ہوا مستقبل کا ازن اور آرڈر جو ہے وہ فرشتے ایک سے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو بتاتے چلے جاتے آپ کو سمن میں آرہی یعنی بیٹوین آسمان وہ آرڈر پانس ہوتا چلا جا رہا ہے اب یہ جناعت جو آملوں کے حکم پر مستقبل کی خبریں اچکنے کے لئے گئیں یہ کہاں اچکیں گے یہ جب دو آسمانوں کے درمیان ایک سے دوسرے فرشتوں کی چین کو حکم بتایا جا رہا ہے یہ وہاں سے کہیں حکم سننے سنانے کان لگا کر تو بیٹھے ہوتے ہیں یہ سننے سنانے اور یہ خبریں اچکنے کے لئے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ مستقبل کی خبریں اچکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور حدیث بتاتی ہے کہ جو جنات مستقبل کی یہ اشو کرتا آرڈر کی خبریں اچکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لاکہ خبریں اپنے کہنوں پر ڈال دیتے اور حدیث بتاتی ہے پھر یہ صحیح حق مستقبل کی خبروں کو کہن کچھ اپنے ساتھ جھوٹ سچ ملا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنی کہانت کی دکان چمکاتے ہیں آپ نے سنا کہا کہنوں کی کبھی مستقبل کی خبریں صحیح بھی ہو جاتی ہیں اور پھر ان کی بڑی نامبری اور شہرت پھیلتی ہے یہ ہے وہ صریح اب جب یہ جنات یہ مستقبل کی خبریں اچکنے کیلئے جاتے ہیں کبھی کبھار وہ پکڑ لیے جاتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ اور ایڈینٹیفائی کر لیے جاتے ہیں اور جب وہ پہچان کے ایڈینٹیفائی کر لیے جاتے ہیں تو اس وقت فرشتے ان اچکنے والے خبر پالوم کرنے والے تجسس کرنے والے جنات کو ان ستاروں کے ساتھ مار کے بھگاتے ہیں اور یہ ستارے جب جنات کو مارنے کیلئے بھگانے کیلئے مارے جاتے تو ہم انسان اس کو کیسے دیکھتے ہم ان کو شہاب ساکب یا آسمان میں ٹوٹے وے ستارے کی شکل میں جسے سائنس آج میٹیورز اور میٹیورائٹس کے نام سے جانتا ہے یہ آسمان دنیا میں شہاب ساکب ہی کی حوالے سے پوچھی تھی آپ نے صحاب اکرام سے پوچھا تھا کہ دیکھو جب تم دور جہالت میں کوئی آسمان میں ٹوٹتا وست ستارہ دیکھتے تھے شہاب ساکب دیکھتے تھے تو تم کیا کہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ کوئی اچھا کام ہونے والا ہے یا کوئی برا کام ہونے والا ہے کوئی نیک انسان پیدا ہونے والا اور کوئی برا انسان فوت ہونے والا ہے آپ نے کہا نہیں اس کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی نہوست یا کوئی خیر کا معاملہ جو ہے اس کو نہیں جوڑا جا سکتا اور پھر آپ نے شہاب ساکب کی ساری داستان سنائی جو میں نے آپ کو اپنی الفاظ نے بتا دی کہ یہ معاملہ ہے کہ یہ شہاب ساکب تب برسائے جاتے اب سمجھا گئی کیسے جناعت قبضے میں آتے ہیں کیسے جناعت جو ہیں وہ عاملوں کے حکم پر خبریں اچکنے جاتے ہیں خبروں کا ایک چین اور سلسلہ کیسے چلتا ہے کبھی کبھی یہ خبریں اچک لیتے ہیں کبھی خبریں اچکنے کیلئے بیٹھے ہوتے تو لگا کے تو فرشتے دیکھتے شہاب ساکب سے مار کر بھگا دی جاتے یہ تو ایک نارمل روٹین ہے آسمان کی خبروں کو اچکنے اور آسمان کی خبروں کی حفاظت کا نظام ہے جو اللہ نے وضع کیا لیکن ہوا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے آپ کی نبوت سے پہلے کیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کر دیا گیا تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کر دیا گیا تھا اور یہ عمل لیلت القدر ہی میں ہوا تھا یہ منتقل کرنے کا عمل بھی لیلت القدر میں اور نبوت کے آغاز کا عمل بھی لیلت القدر میں جب تک قرآن لوح محفوظ میں تھا اس کی حفاظت بقدر آسان تھی لیکن جب اس کو آسمان دنیا میں منتقل کر دیا گیا منتقل کیوں کیوں کیا گیا تھا تاکہ یہ آسمان دنیا سے پھر گاہے بگاہے 23 years کے پیریڈ میں حضرت جبریل امین کے ذریعے وحی الہی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کیا جائے جب اللہ نے قرآن کے رضول کا ارادہ فرمایا تھا تو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل کر دیا اور وہاں سے حضرت جبریل امین نے 23 سال کی پیریڈ میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کر کے امت کی افراد تک پہنچا دیا اس لیے نبوت سے پہلے اس کو آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا لیکن جب آسمان دنیا پر منتقل کیا گیا تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا وَإِنَّا لَحْنُونَ وَإِنَّا نَاخْنُوا لَهُ لَحَافِزُونَ اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے تو اب جب لوہ محفوظ کی بنسبت یہ آسمان دنیا میں قرآن کو منتقل کیا گیا تو یہ نسبتاً غیر محفوظ تھا اس کی حفاظت کو انشور کرنے کے لیے جب تک یہ قرآن ابھی نبوت سے پہلے یا اس کی مکمل نزول سے پہلے آسمان دنیا کی حفاظت کو پہلے سے زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا آسمان دنیا کی حفاظت کو نبوت سے پہلے اور نزول قرآن کی تکمیل تک آسمان دنیا کی حفاظت کو پہلے سے بھی زیادہ ٹائٹ وہ جو سسٹم پہلے حفاظت کا اگزسٹ کرتا تھا اس سے بھی زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا آپ نے دیکھا شہر میں حفاظت پہلے بھی ہے لیکن اگر کوئی منسٹر کوئی ایم اے کوئی ایم پی آ جاتا تو سڑک کی حفاظت ٹائٹ کو پہلے سے بھی زیادہ ٹائٹ کر دیا اور جو سیکیورٹی کا سسٹم تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ الیرٹ ہو گیا سیکیورٹی سسٹم کیا تھا شہاب ساکپ اور سیکیورٹی کا سسٹم ٹائٹ ہوا تو اس کو جنات نے سینس کر لیا اس کو جنات نے سینس کیا جیسے ہم سڑکوں پہ پہ تو اسی طرح اس چیز کو شیعاتین نے سینس کر لیا کہ کوئی تو بات ہے اب پہلے ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ خبریں آسمان سے لے آتے تھے اب آسمان کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہو گئی ہے پہلے ہم کبھی کبھی خبریں لے آتے تھے اور کبھی کبھی ہم شہاب مارے جاتے لیکن اب تو حال یہ کہ ہم پہ اتنے شولے برس آئے جاتے کوئی تو سسٹم ہے اب پھر جنات نے گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور اپنی جنات برادری کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ یہ کیا ماجرہ پہلے تو ہم خبریں اچھک لیتے تھے لیکن اب آسمان کی حفاظت اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ ہر وقت ہم پہ شولے برستے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے درمیان آگئی ہے کوئی تو چیز ہے جس کی حفاظت اللہ زیادہ کر رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی پھر جب انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہ جو زمین میں دیکھو تو صحیح کہ زمین میں کون سی چیز آگئی ہے جو رکاوٹ ڈال رہی ہے یہ تحقیق کے لیے جنات کے کمیشن اور کمیٹیاں نکلی ان میں سے ایک تحقیقاتی کمیشن نکلا تہامہ کی طرف انہوں نے رسول اللہ کو جب یہ قرآن سنتے رسالت نبوت رسول صلی اللہ علیہ وآل 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 اس لئے آسمان کی حفاظت تائیڈ اب سمجھا گئے ساری کہانی تو یہ ہے وہ داستان جو رسول اللہ صلی اللہ وآل 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 اور جنوں کے رویے کے حوالے سے سنائے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جناعت اللہ کے رسول صلی اللہ وآل 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 اور پھر ایمان کے اور کتاب کے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ وآل 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 مبلغ بن کے اپنی قوم کی طرف یہ ہے وہ پسندیدہ رویہ جو ہمارے لئے پسندیدہ ہے پھر یاد رکھئے کہ یہ ایک موقع نہیں ہے ایک سے زائد موقع خدیث میں اور قرآن کی آیات کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جناعت نے رسول اللہ صلی اللہ وآل سے قرآن سنا ایک تو یہ حدیث کا واقعہ بازار اقاز کا واقعہ جہاں سوکھ اقاز سے پہلے جناعت نے آپ کا کلام سنا ایک اور واقعہ پتا چلتا ہے کہ جب ہجرت سے پہلے بلکل ہجرت سے پہلے آم الخزن میں رسول اللہ مکہ کے لوگوں سے بلکل جیسے نا امید ہی ہو کر آپ ہلٹے اور آپ بہت زیادہ پریشان اور دل شکست تھے تو اس وقت آپ نے تلاوت کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی تھی کہ جناعت کے ایک گروہ نے آپ کا کلام سنا تسلی دی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ضرور زمین کے انسان اب آپ کی دعوت پر لبیگ نہیں کہہ رہے اور ایمان نہیں لارے تو میں نے جنوں کا بھیج دیا تھا وہ نے قبول کر لیا اور آپ کے نائب اور مبلغ بن کے قرآن کے جلیں تو یہ تائف کی بستی سے واپسی پر ہجرت سے پہلے بھی قرآن میں یہ تذکرہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو ایک تذکرہ اس واقعے کا یہاں پر اقاز کی منڈی کا قرآن میں وہ تائف کی بستی کا تذکرہ اور پھر سورہ رحمان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ رحمان کی تلاوت سنا رہا تھا کچھ حوالیت میں آتے کہ آپ خود کر رہے تھے کچھ میں آتے کہ کوئر صحابی تلاوت فرمار رہے تھے ہم سب بیٹھے تلاوت کو خیموشی سے سن رہے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا بات ہے میں تم لوگوں سے وہ جواب نہیں سنتا جو میں نے جنوں سے سنا تھا جب میں نے ان کو سورہ رحمان سنائی تھی گویا جنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کا حوالہ ان تین موقعوں سے واضح طور پر ثابت ایک حوالہ قرآن میں اور دو حوالے حدیث اور سنت سے ثابت ہیں اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف مبوس کیا گیا تھا اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت موسی علیہ سلام کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جنات ان سے بھی قرآن سنتے اور سیکھتے تھے یہ یاد رکھئے کہ قرآن میں حدیث میں انسانوں کی طرف تو نبی بنا کر بھیجے جانے کا انسانوں کو انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جانے کا اور انسان مردوں کو عورتوں میں سے کسی نبوت نہیں نوازی گئی انسانوں لیکن جنات میں نبوت سن پہ جانے کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا واللہ عالم ہمیں قرآن اور حدیث میں اس کا حوالہ نہیں دیا گیا کہ جنوں میں سے بھی کچھ نبی بنا صرف مردوں کو قرآن مردوں کو ہی صرف نبوت سے نوازے جانے کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ملتا ہے واللہ عالم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے جنات کے لئے الگ نبی تھے رسول تھے یا نہیں تھے لیکن ہماری کتابوں میں اور قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے اس لونگ اس تذکرہ نہیں ہے تو ہمیں اس کی قرید اور ٹو میں جاننے کی ضرورت نہیں لیکن بس اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ وہ انسانوں کے رسول کے پاس آتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں بھی جنات تھے تو لہذا انسانوں کے رسول کے پاس آنے کا تذکرہ ملتا ہے رسول اللہ کے پاس جنات کے آنے کا تذکرہ صرف قرآن سننے کے حوالے سے نہیں اس کے علاوہ بھی ملتا ہے اس کے علاوہ بھی ملتا ہے وہ صرف قرآن کی تعلیم کے لیے نہیں آپ صلی اللہ علیہ سے رہنمائی لینے اور آپ صلی اللہ علیہ سے اپنے جھگڑوں اور اپنے تنازوں یا اپنے کچھ معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے بھی دن ہمیں سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو کل میرے ساتھ چلے گا میں نے جنہوں سے ملاقات کر کے ان کے تنازے کے فیصلے کے لیے جان نا اللہ تعالی فرماتے کہ ہم آپ کے ساتھ جا رہے تھے آپ نے کہ تم یہی پہ کھڑے رہو اور گویا جیسے آپ نے ہم ایک جگہ پہ ایک حد پہ روگ دیا اس کے بیانڈ آپ پہ خود تشریف لے گئے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پرلی جانب سے جس طرف سے ہم جا رہے تھے اس طرف سے نہیں دوسری طرف سے کچھ لوگ آئے انسانی شکل میں آئے اور کچھ صحابہ نے یہ بھی کہ کچھ ایک خاص قبیلے کے لوگوں کی شکل اور ہلیہ بتا کے بتایا کہ بڑے بڑے سروں اور بڑے بڑی پگڑیوں والے جانٹوں کے نمہ کے کچھ لوگ آئے کبیلے کے لوگ تشبیح بتائی کہ ان کی طرح کے لوگ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ سلام بھی گرد ہلکا اور ایک دائرہ سا باند دیا اور آپ صلی اللہ علیہ ان کے درمیان تھے وہ آپ سے مخاطب تھے اور آپ دست نے کسی ذاتی جھگڑے اور تنازع کا فیصلہ کروانے کے لئے میرے پاس آئے تھے جنبی صلی اللہ علیہ سلام رحمت للعالمین صرف ہمیں ہماری زندگی کے تنازع اور جھگڑے سیٹل کرنے کے لئے نہیں وہ تو جنات کے جھگڑے سیٹل کرنے کی حکمات بھی دیتے نظر آتے اس قرآن کو تھام کے تو دیکھیں اس حدیث کو پڑھ کے تو دیکھیں زندگی کے تنازع اور جھگڑوں کا خاتمہ نہ ہو جائے تو اپنا نام کچھ اور رکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں زندگی کے جھگڑوں تنازع کو ختم کرنے کے لئے قرآن اور حدیث میں بڑی خوبصورت رہنمائیاں دیا اللہ اس کو اپنا رخ پر بنانے کی توفیق عطاب فرما اور پھر میں دور آ رہی ہوں کہ یہاں سے یہ بات بھی پتا چل رہی ہے کہ فجر کی نماز میں آپ نے تلاوت انچی آواز سے کی حدیث نمبر 445 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نماز میں جہر کا حکم ہوا آپ نے جہر کیا اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا اس میں آپ نے آہستہ پڑھا اور تمہارے پر وردگار بھولنے والا نہیں بلا شبہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہی اچھا ہے تو گویا آواز طور پر بتایا جا رہے کہ یہ جو آپ نے جہری تلاوت کی وہاں پہ جہری تلاوت ہوگی جہاں پہ آپ نے آہستہ تلاوت کی وہاں پہ آہستہ آواز میں تلاوت ہوگی آپ اس ذات یہ بھی بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں یہ اللہ کا حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتیو اللہ کیا صحابہ اکرام نے اتیو اللہ و اتیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور انہی نمازوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے تلاوت کی باب نمبر سکسٹی تری ایک رکعت میں دو صورتیں پڑھنا صورت کی آخری آیت پڑھنا ترتیب کے خلاف پڑھنا نیز صورت کی ابتدائی آیت تلاوت کرنا اس باب میں بنیادی طور پر جو چیز بتائی جا رہی ہے جیسے ہم قیام میں بار پار پڑھ رہے ہیں کہ قیام میں تلاوت کرنی ہے جس کو صرف صورہ فاتحہ آتی ہے صرف صرف فاتحہ پڑھ لے جتنی حفظ آسانی سے میسر ہے وہ حفظ کر لے اپنی قرآن کی تلاوت کر لے تو یہاں پر اس باب میں بنیادی طور پر جو معاملہ رکھا گیا ہے کہ جو ہم نے تلاوت کرنی ہے اس میں کیا ایک ہی صورت پڑھی جائے گی یا دو صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں ملا کر پڑھی جا سکتی ہیں ایک ہی صورت کے دو حصے پڑھے جا سکتے ہیں اور وہ انداز کیسے ہوگا کیا آگے پیچھے ترطیب جو ہے وہ ردو بدل کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی اصل میں اس باب کی پیچھے صحابہ اکرام کے مختلف واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے ایک موقع پر سورہ بکرہ کی پہلی پہلی رکعت میں سورہ بکرہ کی ایک سو بیس آیات پڑی اور سیکنڈ رکعت میں انہوں نے کوئی اور سورت پڑی اور اس کے علاوہ احنف کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے پہلی رکعت کے اندر سورہ قحف پڑی اور دوسری رکعت میں سورہ یونس یا سورہ یوسف پڑی اور یعنی بعد والے پہلی اور پہلے والی بعد رینج میں ڈسٹرپ کر لی ابن مسود رضی اللہ تعالی ان کا تذکرہ جو ہے وہ آتا ہے کہ پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ انفال کی چالیس آیات پڑی اور سیکنڈ میں انہوں نے مفسد صورتوں میں سے ایک صورت پڑی تو اس میں سے مختلف چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہی رکعت میں دو صورتیں پڑی جا سکتی ہیں ایک رکعت میں دو صورتیں یا دو صورتوں کی کچھ آیات پڑی جا سکتی ہیں لیکن پھر اطفر طریقہ کیا ہوگا جب ایک صورت کے بعد دوسری صورت پڑی جاتی ہے تو دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قلمہ ادا کیا جائے گا ان کے ڈیفرنس کو مد نظر رکھنے کے لئے اور ان کے ڈیفرنس کو ہائلائٹ کرنے کے لئے روانی میں ایک صورت کی آیات اور پھر دوسری صورت کی آیات ملا کرنی پڑی جائیں گی ایک صورت کی پڑھنے کے بعد اگر دوسرے کی پڑی جاتی ہیں تو پھر بیچ میں وقفہ کس کے ساتھ کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اسی طرح ایک رغط میں دو صورتیں جب پڑی جائیں گی تو بہتر اور مستحب تو یہ ہے کہ ان کی ترتیب کو ملہوز خاطر رکھا جائیں تو اس کا پڑھنے کی اجازت موجود ہے اسی طرح ایک رکعت میں اور اگلی رکعت میں جیسے دو رکعت میں تلاوت کی جاتی ہیں تو رکعت میں بھی اگر ایک رکعت میں ایک صورت پڑی گئی تو اگر کوئی ترتیب کسی کو یاد ہے اور ترتیب کے مطابق کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے لیکن اگر صورتوں کو ترتیب کے علاوہ بھی دو رکعت میں پڑھ لیا گیا تو اس کی اجازت موجود ہے ہاں البتہ صورت کے اندر آنے والی آیات کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا بہتر مستقب اور افصل اور ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی صورتوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے دو رکعتوں میں بھی اور ایک ہی رکعت میں بھی لیکن ایک ہی صورت کی آیات کی ترتیب کو مددر نظر رکھنا ضروری ہے یعنی بعد والی آیات پہلے اور پہلے والی آیات اس صورت کی ان کو کرنا اس سے بچنا ضروری یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ ایک ہی رکعت میں یا دو رکعتوں میں صورتوں کی ترتیب کو اگر مددر نظر نہ بھی رکھا جائے تو جائز ہے اس کا حوالہ کیا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ایک انساری وہ امامت کرواتے تھے مسجد قبہ کے قریب ایک مسجد وہاں پہ وہ امامت کرواتے تھے اور یہ امامت میں کیا کرتے تھے کہ پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد جہری تلاوت کی نمازیں تھی اس کے بعد پھر کوئی اور صورت پڑھتے تھے جو مقتدی تھے انہوں نے کرتے ہیں اور یہ شاید آپ درست نہیں کرتے کہ سورہ اخلاص تو آخر میں آنے والی سورت میں پڑھتے سورہ اخلاص پہلے پڑھتے اور لوگوں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی پہلے تمبی کی ان کی غلطی کو ہائلائٹ کیا پھر منع کرنے کی کوشش کی اور اس پر یہ جو امام تھے انہوں نے کہ میں تو ایسا ہی کرتا رہوں گا اور اگر تم اگر چاہتے ہو کہ میں ایسا نہ کروں تو پھر مجھے امامت سے ہٹا دو لیکن اگر مجھ سے امامت کروانی ہے تو میں ایسا ہی کروں گا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ تک ماملہ جو خیب اس کو پیش کیا جب ان سے معاملہ سیٹر نہیں ہوتا تو معاملہ کہا آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ صحابی جو امامت کرتے تھے آپ نے ان کو بلا لیا دقیقہ طریقہ یہ ہے آپ نے ان کو بلا لیا اور ان کو پوچھا کہ یہ مجھے خبر ملی ہے میں اس ہی محبت تمہیں جنت میں داخل کروا دے گی یہ تمہاری سورہ اخلاص اصل میں کس سے محبت ہے اقیدہ توحید سے محبت ہے اور شرک سے نفی یہ تو ہے یہ بیسکلی جو ایک تہائی قرآن ہے سورہ اخلاص میں یہ کیا ہے اقیدہ توحید کا اس بات اور شرک کی نفی ان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امام کو ایسا کرنے سے منع نہیں کیا حالانکہ سورہ اخلاص پہلے اور دوسری صورت بعد میں پڑی جا رہی تی ترتیب صورتوں کی مدد نظر ایک رکعت میں بھی نکی رکھی جا رہی تی آپ کی خبر میں یہ بات آئی آپ کے علم میں یہ کیا گویا ایک رکعت کے بعد اگلی رکعت میں تو آسانی اور سہولت کے ساتھ ترتیب کے علاوہ پڑھا جا سکتا ہے ایک ہی رکعت میں بھی صورتوں کی ترتیب کے علاوہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن میں پھر دور آرہی ہوں البتہ آیتوں کی ترتیب کو مدد نظر رکھنا ضروری ہے چلنی جی اب اس کے حدیث پڑھ لیجئے حدیث نمبر فورٹی سکس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رات کو مفصل کی تمام سورتیں کرقت میں پڑھ ڈالی اللہ اکبر صحابہ اکرام تابعین تابع تابعین کا کیا ان کے حفظ کی حالت کا حساس ہو رہا یہاں ابھی حال یہاں پہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ تیس میں سپارے کا آخری روبہ بھی پڑے لکھے طبقے کو یاد نہیں آن پڑھوں گی تو میں بات ہی نہیں کرتی ایم ایم بی ایز ڈاکٹر چارٹڈ اکاؤنٹن سی ایس ایس آفیسر جا کے پوچھیں سی ایس ایس کا امتحان ہوتا ہے ڈاکٹروں کا پبلک سرویس کبیشن کا امتحان ہوتا ہے وہ تیس میں سپارے کی دو صورتیں پوچھ لیں تو باقی ساری میڈیسن آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ کلبیں بھی نہیں آتی اور یہ صورتیں بھی نہیں آتی ہمارے حفظ کا معاشر میں یہ حال ہے اور ان کے حفظ کا حال یہ کہ وہ کیا اور صرف حفظ کا حال نہیں ہے نماز سے محبت کا حال ہے نماز میں خوشو کا حال ہے نماز میں توالت کا احساس ہے اور نماز میں طویل تلاوت اس کا شوق ہے ایک شخص نے کہا کہ میں ساری سات بڑی صورتیں پتا ہے نا آپ کو ان سب میں کیا ہے یہ سب سو سے زیادہ آیات پر مشتمل ہیں اس کے بعد معین صورتیں پہلے توال سبہ توال صورتیں سات بڑی بڑی صورتیں پھر معین صورتیں یہ وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی فضائل قرآن کی حوارے سے سنائی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی جگہ مجھے کیا کیا دیا گیا تورات کی جگہ انجیل کی جگہ زبور کی جگہ مجھے کیا دیا گیا اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ مفصل صورتوں سے مجھے فضیلت دی گئی ہے لہذا سب سے پہلے سب پھر مسانی مسانی وہ صورتیں جو سو سے کم آیات پر مشتمل ہیں سب اطوال مئین ایسے لکھ رہے ہیں جیسے آج پہلی دفعہ لکھ رہے ہیں کتنی دفعہ آپ کو یہ حدیث میں سنا چکے ہوں مسانی وہ صورتیں جو سو سے کم پر مشتمل ہیں اور مفصل مفصل وہ صورتیں ہیں جو صورہ حجرات سے لے کے تکمیل قرآن تک کی صورتیں مفصل صورتیں کہلائی جاتی ہیں گویا صورہ حجرات سے لے کے end of the قرآن تک جو صورتیں ہیں مفصل صورتوں کے آگے سے پھر تین گروپ ہیں پتہ نا آپ کا پتہ تو والے مفصل اور سات مفصل لمبی مفصل صورتیں درمیان درجے کی مفصل صورتیں اور قصار مفصل end والی جو تیس پیس 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 چھوٹی صورتیں تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا یہاں پہ بھی قصار مفصل بھی ہپس میں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ان صحابی نے کیا کہا میں ساری مفصل صورتیں یعنی مبارک پر بھی اور پنڈلیوں پر بھی ورم آجاتا تھا اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ میں عبد شکور نہ بنو تو یہ ان کا بھی طریقہ یہ کہ میں نے ساری مفصل صورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھ ڈالی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بہت زیادہ تیزی سے پڑھ دی گویا حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول صلی اللہ علیہ علیہ کی دی وی تعلیمات کے حوالے سے اور حدیث کے نورج کے حوالے سے ایک شخص کو ایک ہی رقد کے اندر اتنی طویل طلاوت کرنے سے منع کیا اور وجہ کیا تھی کہ اگر اتنی طویل طلاوت ہوگی تو وہ بہت تیزی سے اور بہت جلدبازی سے ہوگی اور یہ قرآن کے حکم کے برخلاف ہے اللہ نے نازل کرنے والے رب نے خود کیا حکم دی ہے رت لیل قرآن ترت تی ل کہ دیکھو جب قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو تو جب اتنا دیر سارا قرآن ایک ہی رکعت میں پڑھا جائے گا تو ظہر تیزی ہوگی اب اسے کیا پتہ چل رہے تیزی جلدبازی کسی چیز میں بھی پسند دیدہ نہیں حدیث کون سی ہے ساری کی ساری جلدبازیاں شیطان کا کام میں اور کیا پتہ چل رہے جلدبازی تیزی سے پڑھنا اور بے جا کی تیزی قرآن کی آیات کی تلاوت رکوع میں تحجد میں بھی اس کی تیزی پر تو جب اس کام کی تیزی پسند نہیں اس کام میں جلدبازی پسند نہیں جو اتنا افضل اور اتنا پسندی تعمل ہے تو سکون اتمنان اور تحمل بے جا کی جلدبازی پسندی تا نہیں اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے جوڑا جوڑا صورتوں ہونے نے کہ میں جانتا کہ جوڑا جوڑا صورتیں کون سی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اپنی تحجد میں ملا کر پڑھا کرتے تھے آپ نے مفصل کی بیس صورتیں بیان کی یعنی ہر رکعت نے پڑھی جانے والی دو دو صورتیں اگر آپ میں سے کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہے تو عزت عبداللہ بن مسعود نے یہ بیس صورتوں کا جو حوالہ دیا آپ کی ان آٹھ رکعتوں میں ان کا حوالہ دیکھ سورة رحمان اور سورة نجم ایک رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورة قیامان اور سورة حق پھر اگلی دو رکعتوں میں سورة طور اور سورة زاریاد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ واقع اور سورہ نون سورہ القلم Ama پھر اس کے باہن اگلی رکعتیں پہلی رکت میں سالہ سائل پوچھنے والے نے پوچھا اب ڈھونڈیے گا خود یہ کہا ہے قرآن میں اور ساتھ سورہ النازیات ونازیات نشتا اور دوسری رکت میں سورہ متففین اور سورہ عابسہ عابسہ وطولہ آپ ذرا ترتیب پر بھی غور کیجئے گا آج قرآن کھوڑ گیا ترتیب رکھی گئی ہے یہ مسنون طریقہ ہے آپ نے کبھی کبھی 20 صورتوں کو اس آرڈر میں پہلی رکت میں یہ دو پھر اگلی رکت میں یہ دو پھر اس کے بعد پہلی رکت میں سورہ متففین اور سورہ عابسہ پھر اس کے بعد اگلی رکت میں پہلی رکت میں سورہ مزمل سورہ متبسر اور دوسری رکت میں حدیث الغاشیہ ڈھونڈیے گا اور پھر لا اقسم بیہاز الولد یہ دوسری رکت میں دو پھر اس کے بعد اور سورہ مرسلات یہ پہلی رکت میں دو اور پھر دوسری رکت میں سورہ دخان اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ ٹھیک ہے تو یہ دو 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 سورتیں دو دو رکتوں میں پڑھنا تو پھر دورا لیجئے ایک رکت میں دو سورتیں پڑھنا جائز ہیں ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو یہ بھی شریع طور پر جائز ہے پڑھا جا سکتا ہے لیکن اگر ترتیب کو ملوزے کھاتے رکھا جائے گا تو یہ مستخب ہوگا لیکن بالاتفاق آیتوں کی ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے رَبَّنَا لَا تُزَيْ قَلُوبَنَا وَعْدَ اِسْخَدَئِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّتُنْكَ الرَّحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَفِّرُكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّنَ عِزَّةِ اَمَّا يَسْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ آمین